آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوانٹی وارلڈ کا بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا پہلے سیمی فائنل میں دس وکٹ کی بتنین شکست کھا کر آؤٹ ہوئے پھر کیا تھا کہ ٹیم میں جیسے بھونچال آ گیا ہو ایک کے بعد ایک جھٹکہ وہ بھی زور کا حسب معمول کوچ روی شاستری کے بعد راہول ڈریورڈ کو بھی کوچھ کرنے کا سندیسہ دیا گیا پھر لیجنڈری چیتن شرمہ کی قیادت میں کام کرنے والی سیلیکشن کمیٹی کی چھٹی ہوئی اب نیوزی لینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوانٹی اور تین ہی وانڈے میچز کی سیریز کے لیے کے ویس کے دیس گئی انڈین ٹیم میں چھے بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں یعنی آدھی سے بھی زیادہ ٹیم بدل دی گئی ہے دلچسک بات یہ ہے کہ روہد شرمہ سے کپتانی نہیں لی گئی وہ نمائندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں دورہ نیوزی لینڈ کے لیے ہاردک پانڈیا ٹی ٹوانٹی میں ٹیم انڈیا کی قیادت کریں گے جبکہ شیخ دھوان ون ڈے میں قیادت سنبھالیں گے نمائندگی سے محروم کھلاڑیوں میں ٹیم لیڈر روہد شرمہ نائب کپتان کے الراہل سمیت ویرات کھولی دنیش کھارتک آر ایشون اور محمد شامی شامل ہیں کہنے کو تو شرمہ کھولی اینڈ کمپنی کو آرام دیا گیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہیں نظروں سے ہی گرا دیا گیا ہے روہد شرمہ یعنی ہندوستانی کپتان کو نیوزی لینڈ کے دورے میں آرام دیا گیا ہے روہد شرمہ جولائی میں ہندوستانی ٹیم میں واپسی کے بعد سے ٹیم انتظامیہ کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے تھے اب ایک آنکھ نہیں بھائے انہوں نے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تک متعدد میچوں میں ٹیم کی قیادت کی ہوم سیریز تو جیتے لیکن ایشیا کپ اور اب ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں انتہائی مایوس کنکار کردگی پر انہیں فارق کر دیا گیا ہے روہد کی طرح کے الراہولم بھی کم بیک کے بعد ٹویک کر رہے ہیں انہیں آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہیں بنگلہ دیش کے دورے کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہ کپتان کی معاونت کریں گے ورات کھولی کو نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے انتہائی ضروری آرام دیا گیا ہے وہ دسمبر میں واپسی کریں گے کھولی روہد اور راہول اگلے سال ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے کئی ٹی ٹوانٹی سے محروم ہو سکتے ہیں کیا دانیش کارتک کا ہندوستانی کیریئر ٹوانٹی ٹو کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں ختم ہوا اگرچہ کارتک کے دوبارہ ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنے کے امکانات کم ہیں سابق چیف سیلیکٹر چیتن شرما کے مطابق ایسا نہیں ہے ٹیم کے انتخاب کے بعد پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کارتک کو اپنے کام کا بوجھ سنبھالنے کے لیے آرام دیا گیا ہے ہم کام کے بوجھ کے انتظام پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں دانیش کارتک کو منتحد نہیں کیا گیا ہے لیکن وہ انتخاب کے لیے دستیاب ہیں ہم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بعد ایک مختلف سیٹ اپ ازمانہ چاہتے ہیں اس کے لیے دروازے کھلے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کارتک ان سینئر کھلاریوں میں شامل ہیں جنہیں نیوزی لینڈ سیریز کے لیے آرام دیا گیا ہے آر ایشون نے ٹی ٹوانٹی ٹین میں واپسی کی اور آئی سی سی ایونٹ میں سپین ڈپارٹمنٹ کی قیادت کی سینئر آف سپینر توقعات پر پورا نہ اتر سکے چھے وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جن میں سے تین زمبابوے کے خلاف آئیں ایشون ایک بار پھر طویل عرصے تک ٹی ٹوانٹی ٹیم سے دور رہ سکتے ہیں محمد شامی اگرچہ محمد شامی ٹوانٹی ٹوانٹی وان کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بعد ٹی ٹوانٹی ٹیم سے دور رہے لیکن انہوں نے میدان میں ہر دوسرے دعویدار کو پیچھے چھوڑ دیا اور جس پرید بمرا کے متبادل کے طور پر پلینگ ایلیون میں شامل کیا گیا وہ وائٹ بال کو کرکٹ میں ایک حقیقی وکٹ لینے والا ہے اور شامی ڈراؤپ ہونے کے باوجود اگر وہ آئی پی ایل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو تنہار میں رہیں گے موسیقی